علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شب برات ہو یا شب قدر ہو یا شب معراج ہو یا کوئی عید کا موقع ہو اس موقع پر ایک ویڈیو یا ایک میسیج بہت زیادہ وائرل کیا جاتا ہے کہ دو رکعت نماز اس طریقے سے پڑھ لو یا چار رکعت نماز اس طریقے سے پڑھ لو تو آپ کی ساری قضاء اموری معاف ہو جائے گی ساری قضاء نمازیں معاف ہو جائے گی یاد رکھئے اس طریقے کا میسیج پھیلانا سماج کے اندر یا اس طریقے کی ویڈیو جو ہے شیئر کرنا سماج کے اندر جس سے لوگوں پر غلط اثر پہنچے اور اس ویڈیو کو علماء کی طرف منصوب کرنا اور بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو نبی کریم علیہ السلام کی طرف اس طرح کے میسیجز کو منصوب کرتے ہیں تو یہ بہت بڑا گناہ ہے کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو چیز میں نے نہیں کہی اس چیز کو میری طرف اگر کوئی منصوب کرتا ہے فَلْيَتَبَوَّا مَقَعْدَهُ مِنَ النَّارِ تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے آپ چاہے آپ کی جتنی بھی نمازیں قضا ہوئی ہیں آپ اگر کوئی خاص طریقے سے کوئی نماز پڑھ لیں یا کوئی دعا پڑھ لیں یا کوئی تصمیح پڑھ لیں اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ شب برات میں چار رکعت خاص طریقے سے پڑھنے سے ساری نمازیں ہماری معاف ہو جائیں گی ایسا نہیں ہوتا بلکہ جتنی نمازیں ہیں ان کو آپ کو ادا کرنا پڑے گا قضا نمازیں اس طریقے سے معاف نہیں ہوتی ہیں یہ بہت غلط بات ہے جو ہمارے درمیان میں پھیلی ہوئی ہے اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جھوٹے آدمی کی پہچان یہ ہے کہ وہ سنی ہوئی باتوں پر یقین کرے اور ان باتوں کو آگے تک پھیلا دے ہمارے پاس اگر کوئی اس طرح کا میسیج آیا ہے اور ہم بغیر تحقیق کے اس کو آگے بھیج رہے ہیں تو یہ ہمارے جھوٹا ہونے کی علامت ہے تو دونوں کے لئے وعیدے آئی ہیں جو جھوٹی بات کو پھیلاتا ہے اس کے لئے بھی اور جو جھوٹی بات کو اللہ کی نبی کی طرف منصوب کرتا ہے اس کے لئے بھی اس لئے شب برات عبادت آپ کریں اس رات کے اندر لیکن کوئی ایسی خاص نماز نہیں ہے جس کی بنیاد پر آپ کی قضاء عمری معاف ہو جائے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے سمجھ آگئی ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ